مورو مل حرام کی سپیشل ٹرانس میشن کے ساتھ میرا بادشاہ حسین ہے سب ہی آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور کہوں گی کیا کسی کی کیا مجال ہے کرے کوئی جو ہم سری کسی کی کیا مجال ہے حسین پر نگاہ سے حسین بے مثال ہے حسین ہر نگاہ سے حسین بے مثال ہے یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا حسن نہ کوئی دوسرا حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے محمد وحاج زہدی کے پاس چلتے ہیں ایک بار پھر اور بات کروں گی ایک سوال ایسا کہ دل کرتا ہے کہ میں اس کے بارے میں بار بار دور آؤں اور اس کا ذکر ہو اور میرا پیارا وحاج جو ہے وہ بہت بہترین انداز میں ذکر کرے گا ہمیں بتائے گا کیونکہ کربلا کے واقعے میں امام حسین کی اولاد میں سے جو شہدہ موجود تھے ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے خاص طور پر ان کے بچے کربلا کے واقعے میں جنگ میں تو ان کے دو بیٹے موجود تھے جن میں سے جنگ ایک نے لڑی لیکن دوسرے بہت چھوٹے تھے لیکن کربلا جو بیٹے گئے تھے ان میں آپ کی تین تھے ایک جناب زین العبدین علی ابن الحسین آپ واقعے کربلا میں شدید بیمار تھے آپ کے اوپر عالم بیماری تھی تو آپ کے اوپر جہاد ساکت ہو چکا تھا آپ جنگ نہیں کر سکتے اور مشیعت الہی بھی یہی تھی کیونکہ خدا ان سے ہی آگے امامت کو بڑھانا چاہتا تھا ان سے ہی آگے امامت بڑھی اور امام حسین کے دوسرے بیٹے جناب علی اکبر جناب علی اکبر ہم شبیہ رسول ہیں اور جب بھی کوئی چاہتا ہے رسول کی زیارت کرنے کے لیے تو وہ آپ کے چہرے کی زیارت کر لیتا اور تقدس یہ تھا کہ امام آپ کے چہرے پر ایک نکاب ڈال کے رکھتے ہیں اب جب بھی کوئی زیارت کرنے آتا آپ کے چہرے کی تو وہ آتا نکاب ہٹایا جاتا زیارت کرتا اور چلے جاتا اور جانتے ہیں جناب زینب جناب زینب قبرا نے جناب علی اکبر کی پرورش کی آپ نے ان کو اپنے بچوں کی طرح پالا علاقے آپ کے بچے عونو محمد تھے لیکن آپ نے جناب علی اکبر کو پالا ہے ایک دم اپنے سگے بیٹوں کی طرح اور کربلا کے میدان میں جب جناب علی اکبر پہنچے تو آپ نے اپنے جہر دکھانا شروع کیے جنگ میں جو آپ کو طریقہ آتے تھے آپ نے جنگ ایسی لڑی کہ فوجے باغنا شروع ہو گئی اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو یوسف سے حسن میں کہی بڑھ کر ہوں جان دو یوسف سے حسن میں کہی بڑھ کر ہوں جان لو میں سر بسر شبیح پیمبر ہوں جان دو لہجہ ایسا تھا کہ نو لاکھ کی ساسے رکنے پہ مجبور ہو گئی تو ہم شکل پیمبر نے دیکھ کے کہا تم پہ کیوں نہ خوف شکست جدال کا اٹھاروہ برسوں علی کے چلال کا سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے اب آپ واپس آئے امام کے پاس آپ نے ان سے کہا کہ بابا جان اگر دو گھوٹ پانی مل جاتا تمہیں اور اچھی جنگ کرتا تو امام نے چاہا کہ اپنی زبان آپ کے موں میں دے دیں تو آپ نے آپ پیچھ اٹھ گئے کہ بابا جان آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ سوکھی ہوئی ہے تو امام نے اپنی عقیق کی انگوٹھی آپ کے موں میں دے دیں اب آپ واپس میدان میں گئے اب جب آپ میدان میں گئے تو آپ کو واپس نہ لوٹنا تھا اور ایک یزید لشکر میں یزید کا جو لشکر آیا تھا اس میں ایک راوی تھا حمید ابن مسلم پہلے یزید کی ہی لشکر میں تھا لیکن بعد میں اس سے خیال آیا کہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے مقتل لکھا اور اس جو اس گرہ سے توبہ کی خدا آیا مجھے معاف کر گے اس نے پورا مقتل لکھا ہے بتاتا ہے کہ علی اکبر جب میدان میں آ رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا جب وہ خیمے سے آئے تو سات مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا پھر گرا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی جوان کا لاشا بھرے گھر سے بہار آتا ہو جب جناب علی اکبر دوسری بار میدان میں گئے تو آپ نے پھر جنگ کرنا شروع کی آپ کی سینے میں مار دی اور ستم یہ تھا کہ کڑیل جوان کی سینے میں تو ماری ساتھ ساتھ برچی کا پھل توڑ کے کہنے لگا کہ دیکھتا ہوں اب حسین کیسے صبر کرتے ہیں اب جب عشقیہ واپس جانے لگی اس سب کے سر لے کر تو اس نے ایک عجیب بنظر دیکھا کہ امام حسین کا جو سر مبارک ہے وہ بار بار علی ازغر کے سر کی جانب چلے جاتا ہے بار بار علی ازغر کے سر کی جانب مڑ جاتا ہے اب عشقیہ بڑے ظالم تھے انہوں نے بھی کھیل کھیلا کیا کیا جناب علی اکبر کے سر کو لیا اور ایک صندوق میں بند کر دیا کہ دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے اب جس جگہ انہوں نے قیام کیا تھا وہاں پر اپنے خیموں سے سوہو کر آیام سے اٹھے اب سر حسین نہیں ملنا تھا پریشان ہوئے کہ سر حسین کہاں ہیں اب مام زین العبدین کے پاس آئے پوچھا کہ سید سجاد تمہارے باپ کا سر کہاں ہے پوچھنے لگے کہ بتاؤ پہلے میرے بھائی کا سر کہاں ہے اکبر کا سر کہاں ہے وہ کہا کہ وہ تو ہم نے صندوق میں بند کر دیا ہے اب اٹھ صندوق کھولو اب صندوق کھولا گیا تو باپ کا زخمی سر علی اکبر کے سر کے ساتھ ہے باپ نے اپنے سوکھے لب علی اکبر کے خون والے لبوں کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں امام علی اکبر کی چہرے کا بوسہ لے رہے ہیں اور آپ کی تیسری اولاد جنابِ علی ازخر جو کربلا کے میدان میں نہایت کم سندھے ان کی قل عمر چھے ماہ تھی اور یہ ایک جب پاکستان نہیں بناتا برے سخیر پاکو ہند جب پاکستان اور ہندوستان ایک تھے اور جب انگریزوں کی حکومت تھی تو یہی جلوس کے دن ایک انگریز کی ایک انگریز افسر تھا افسر تھا اس کی جو ایک بیوی تھی وہ وہاں ایک جگہ پر کھڑی ہوئی تھی اس نے دیکھا کہ جلوس آ رہا ہے اس نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ جلوس کیسا ہے یہ کیا ہے بتایا کہ یہ عباس کا علم ہے یہ عباس حسین کے بھائی تھے یہ شہید کس طرح کیا گیا یہ حسین ہے یہ حسین کیا تابوت ہے یہ سکینہ کا مشکیزہ ہے سکینہ جو ہیں وہ عباس نے پانی مگوانے گئی تھی سب کو بتا رہے تھے کہ کون کون کیسے شہید ہوا اتنے مہیر چھولا آیا تو اس نے ترپ کے کہا کہ یہ مت کہنا کہ یہ بھی شہید ہوا تھا یہ چھولے کا بچہ بھی شہید ہوا تھا ماں تھی محبت تھی بچے کی اس لیے کہا ترپ کر کہ یہ مت کہنا کہ یہ بچہ بھی شہید ہوا تھا اور جناب علی ازغر کو شہید کرنے کے لیے کوئی یہ نہیں کہ چھوٹا موٹا تیر استعمال کیا ہوگا نہیں بلکہ خاص حرمالہ نے تیریں سہشوبہ استعمال کیا تھا اللہ اکبر اللہ سہشوبہ کہتے ہیں تین موہ آلے تیر کو اس میں تین موہ بنے ہوئے ہوتے ہیں تیر کے اور وہ کوئی عام تیر نہیں ہے وہ تیر استعمال کیا جاتا ہے جانوروں کے شکار کے لیے تو سوچئے رب آپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب اس نے نننے سے علی ازغر کے گردن میں تیریں سہشوبہ دیکھا ہوگا زکر مولا عباس زکر محمد علی امام حسن حسین جب بھی زکر ہوتا ہے ہمارا دل بھر آتا ہے اور ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور یہ ہر سال ہوگا اور رہتی دنیا تک ہوگا اسی لیے میں بار بار یہ کہتی ہوں کرے کوئی جو ہم سری کرے کوئی جو ہم سری کسی کی کیا مجال ہے کرے کوئی جو ہم سری کسی کی کیا مجال ہے حسین ہر نگاہ سے حسین بے مثال ہے یہ ہو چکا ہے فیصلہ یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا حسن نہ کوئی دوسرا حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے نوہ کے لیے میں محمد عصاف علی سے درخواست کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جیون کا اساسا تھا پیری کا سہارا تھا جیون کا اساسا تھا پیری کا سہارا تھا نا جانے وہ کیا کیا تھا نا جانے وہ کیا کیا تھا اکبر میرا پیار آیا تھا راج دلارہ تھا اکبر میرا پیار آیا تھا راج دلارہ تھا اکبر کی جوانی پیر اکبر کی جوانی پیر سو جان صرف دام آگئے اے کاش اس میں دیکھوں اکبر کی جوانی پیر ایک بار نظر بھی کر وہ آنکھوں کا تارہ تھا راج دلارہ تھا اکبر میرا پیار آیا تھا راج دلارہ تھا اور یہ دن تھے جوانی کے اکبر تیری شادی کے کس طرح لٹے ارمان تیری ماں دکھیانی کے ایسا تو نہ سوچا تھا راج دلارہ تھا جیون کا ساسا تھا تیری کا سہارہ تھا راج دلارہ تھا اکبر میرا پیارہ تھا بچے سب کو بہت عزیز ہوتے ہیں لیکن جب دین کی بات آتی ہے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ کے دین کو آگے بڑھانا ہوتا ہے تو لوگ اپنے پورے پورے اپنی آل کو میں یہ کہوں گی کہ اپنے گھر کے تمام لوگوں کو قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں وہ نہیں پرواہ کرتے ہیں یہ محمد کی محبت اور اللہ کی محبت ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں کیونکہ وہ اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے اور رہتی دنیا تک یہ یاد رہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے اللہ پر اپنی جانیں نچھاور کرنے والے سجدوں میں سر دینے والے وہ صرف ایک ہے اور وہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے تمام ان کی بات پر بیعت اٹھانے والے اور وہ صحابہ اکرام یہ کربلا کا واقعہ کوئی نہیں بھولے گا جیسے میں نے کہا رہتی دنیا تک یہ ہمارے دلوں پہ رکم کر گیا ہے میرے درمیان میرے پیارے مہمان ایک اور تشریف لے کر آ چکے ہیں تو میں زیاب بھاست صاحب سے بات کروں گی سلام کروں گی اور ان سے نوحہ سنوں گی اسلام علیکم والیکم کیسے زیاب بھائی اللہ کا شکر فسکر ہمیشہ کی طرح ہر سال جی جی بالکل ذکر امام حسین بے شک میرے پاس ایک کلام ہے دیکھنے میں تو ہمیں یہ لگتا ہے کربلہ میں تمام شہدہ کے سر کٹ گئے شہید ہو گئے لیکن قیامت تک کے لئے مولا حسین نے انسانیت کا سر بلند کر دیا سبحانہ اسی حوالے سے سلام کے شند اشار آپ کی سماعت و خدیہ کروں گا تمام مومنین دیکھنے والے تمام کی سماعت و خدیہ کر رہا ہوں زمین پہ کٹ کے گرے سے بلند ہونے لگے اللہ زمین پہ کٹ کے گرے سے بلند ہونے لگے زمین پہ کٹ کے گرے سے بلند ہونے لگے یہ لوگ لوگ کے سنا پر بلند ہونے لگے یہ لوگ لوگ کے سنا پر بلند ہونے لگے فضا میں پھیل رہی ہے رسول کی خوشبو اللہ اللہ فضا میں پھیل رہی ہے رسول کی خوشبو سر فرس علی اکبر بلند ہونے لگے سر فرس علی اکبر بلند ہونے لگے ادھر سے نارا حل میں بلند ہونے لگا ادھر سے نارا حل میں بلند ہونے لگا ادھر سے جھولے میں اصغر بلند ہونے لگے ادھر سے جھولے میں اصغر بلند ہونے لگے اور یہ شعر بطور خاص سماس فرمائے گا کہ ابو تراب کا بیٹا اگر اشارہ کرے اللہ اللہ زمین چھوڑ کے مہور بلند ہونے لگے اللہ زمین چھوڑ کے مہور بلند ہونے لگے اور یہ بیردائی رضائے خدا میں ہے ورنہ یہ بیردائی رضائے خدا میں ہے ورنہ یہ بیردائی رضائے خدا میں ہے ورنہ ہر ایک سمت سے چادر بلند ہونے لگے یہ سر جھکا جو قیدی خموش بیٹھا ہے یہ سر جھکا جو قیدی خموش بیٹھا ہے کر یہ خطاب تو ممبر بلند ہونے لگے کر یہ خطاب تو ممبر بلند ہونے لگے زمین پہ کٹ کے گرے سر بلند ہونے لگے یہ لوگنوں کے سنا پر بلند ہونے لگے زیان عباس اس وقت میں درمیان نوحہ سنا رہے تھے میں تیزی کے پاس جانے سے پہلے وہاج سے ایک سوال کر رہی ہوں وہاج بتا یہ بتائیں کہ دل میں ہر کسی کے کربلا کی یاد ہے اور بڑے محبت سے سب سنتے کیونکہ امام حسین میرا تمہارا ہم سب کا ہے یہاں تک کہ جو لوگ دین کے مذہب میں نہیں ہیں تب بھی امام علیہ السلام ان کے لئے ایک مثال ہے بلکل بلکل ہندو بھی مانتے ہیں بلکل کیا کہنا چاہیں گے ہر مذہب امام کو مانتا ہے امام کسی مخصوص کے لئے نہیں ہے کہ یہ مسلم ہے تو یہی امام کو مانے بلکہ امام سب کے ہیں کیا بات ہندو بھی مانتے ہیں ہندووں کے آن بھی ہندوستان میں جلوس اٹھتا ہے اور دنیا کا کوئی ایسا کولہ نہیں ہے کہ جہاں امام حسین کا جلوس نہ ہوتا ہو ایک مثال ہے انہوں نے تمام عالم اسلام کے لئے مثال دی اور ہر ایک منٹ میں دنیا کی کسی نہ کسی مقام پر پانچ مجلس سے حسین ہو رہی ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تہزین زہرہ کی طرف چلتی ہوں انہوں ہاتھ پیش کریں گی تہزین زہرہ ہائے 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 آس غرب تیرے میں جین کہاں سے پاں ہوں آولات کے آج آلال تیرے جی بھائی کے ناز اٹھاؤں آس گربن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں اور میری آنکھ کا تارا ہے تو مجھ کو جان سے پیارا ہے ماد کھیاری کے جینے کا تو ہی لال سہارا ہے تجھے چھوڑ کے تنہا مقتل میں میں کیسے شام کو جاؤں آس گربن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں اور تیری وہ معصوم دائیں تیری یاد دلاتی ہے تیری پیار کی وہ سب باتیں مجھ کو بہت رولاتی ہے میں تیری جدائی میں بیٹا رو رو کی مل نہ جاؤں آس گربن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں لوریوں والے یہ تو تیرے ناز اٹھانے کے دل تھے آنکھوں میں تیری خوشیوں کے خواب سجانے کے دل تھے آلوٹ کی اس غرہ بیٹا تیرا کوئی دا میں بدلاؤں آس گربن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں اور بھول نہیں سکتی ماں سگر پیاسی ہوتھ تیرے بیٹا خالی گھود ہے اور زندہ ہے آجا ماں کے پاس آجا آنن ہے مجاہد میں تیری عشقوں سے پیاس بجاؤں آس گربن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں کتنی ہے بے چین سکینہ تیرے ناز اٹھانے کو صبح و شام ترستی غیبو تیرا دل پہلانے کو تیری لادل بہن سکینہ کا میں کیسے دل پہلاؤں آس گربن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں آس گربن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں آس گربن تیرے چین کہاں سے پاؤں آس گربن تیرے چین کہاں سے پاؤں ایک ننہ آس گربن ایک جھولے میں معصوم بچہ ہم اپنے لختے جی گھر سے کتری محبت کرتے ہیں جب رائے حق میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو یزیدیت کی وہ سمجھتا ہے کہ اس نے اس طرح کر کے شائع فتح پانے لیکن اسے نہیں پتا رہتی دنیا تک اسے ہمیشہ لانت ملامت ہی ملے گی کیونکہ امام حسین نے اور ان کے تمام کمبے نے وہ تاریخ رقم کریں جو قیامت تک یاد رہیں گے ہم یہاں پر بریک لیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں محرم حرام کی سپیشل ٹرانس پر میرا بادشاو سے